ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے اچھا یہ تو یعنی شہر کی ماں کی خدمت کرنا اس کی عطاق کرنا اس کی بات ماننا اسلام تو اس کا حکم ہی نہیں دیتا آپ پر تو سب سے زیادہ حق آپ کے شہر کا ہے اور آپ کے شہر پر اس کی ماں کا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ رشتوں کی ترطیب کتنی پیاری بن جاتی ہے کہ شہر کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ماں اس کی ماں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر بیوی پر سب سے زیادہ حق شہر کا ہے اور شہر پر اس کی ماں کا اور اس کی ماں شہر سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے مخالفت مخالفت کر کے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو خیال نہیں رکھنا چاہیے ماں کو بھی اپنے بیٹے کو اس نے سلوک کرنے کی بھی تلقین کرنی چاہیے لیکن بہرحال جو اللہ پاک نے اس کے لئے طریقہ کار مقرر کر دیا اس سے انحراف بھی نہیں ہو سکتا حسن عائشہ صدیقہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے ہم آپ دیکھئے کہ عورت کے ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں رشتے تو بہت سے ہیں آپ نے فرمایا اس کے شہر کا تو حضرت عائشہ ذہین بھی تھی اور اپنا حق کسی قیمت پر چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا کتنا انساف ہے نا دین میں